بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسفائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسفائب کر لیں تاکہ آنے میں تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو گل سکیں آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا بہت ناجواب اور بہت مجھے خوشی ہے کہ بہت سے بہن بھائی جو ہے استخارے کے لیے یا اپنی مسائل کے لیے ہمارے پاس آئے اور میری پوری کوشش ہے کہ میں نے آپ کو فیس بک کا جو مدرسے والوں کا فیس بک کی ظاہر ہے ہمارا مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ توزارہ اور آئشہ صدیقہ تو کبھی میں آئشہ صدیقہ میں ہوتی ہوں کبھی میں فاطمہ توزارہ میں ہوتی ہوں تو آپ نے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو سپورٹ کر سکتے جلد آپ کو جواب دے سکتے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو پہلے سے یہ آپ کی بہن معذرت جاتی ہے اپنی بہن کو معاف کر دیجئے گا نمبر دو ایک بات میں آپ کو واضح بتانا چاہتی ہوں کہ مدرسے میں ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے یقین مانیں کہ بہت مشکل سے آپ کے لیے ٹائم نکال جاتے ہوتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بہت پریشان ہے تو ان کی جدی سے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائیں اور آپ سوچیں کہ اگر ہماری لاکھوں سسکرائبر ہیں تو ہمارے جو پیارے بہن بھائی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا کریں اور نمبر دو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی کالی میرچوں کا غور سے سنیے گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اس سے پہلے پیاری سی احادیث رمضان آنے والا ہے رمضان مبارک کے پیارے پیارے جو میں آپ کو وظیفے بھی بتاؤں گی عمل بھی بتاؤں گی اور احادیثیں بھی میں نے اپنا فرض ادا کی آپ تک پنچا ہے آگے آپ کا فرض ہے میری جو احادیثوں کو میرے نبی کی کلام کو میرے نبی کی آدیثوں کو سنتوں کو آگے پنچانا روزہ صرف بھوکا یا پیاسہ رہنے کا نام نہیں حضرت ابو خوریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے قیدار گفتگو میں جھوٹ نہ چھوڑے یا اپنی بات کرنے میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے بھی اسے رہنے کی ضرورت نہیں وہ کھانا کھائے نہ کھائے اس سے کوئی فرق نہیں کیونکہ اس کا روزہ ہی نہیں تو پھر فائدہ اگر روزہ ہے تو پھر اس طرح کے کاموں سے اس طرح نہ کرے بلکہ پوری زندگی میں اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کوئی بری بات نہیں کرنی پورا کام نہیں کرنا آج کا پیارہ سا وزیفہ کالی مرچوں کے بارے میں بہت سا دفعہ فرمائش کی گئی تو میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں اکیس کالی مرچے لے جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں وہ کریں میں آپ کو وزیفے بھی بتا سکتی ہوں میں پوری کوشش کر سکتی ہوں کہ آپ اس طرح نہیں وزیفہ کریں میں کہتی ہوں لیکن عمل کو عمل کی طرح کپڑے سفید یہ تو دبتا ضرور سفید ہو بھائی ہیں تو کپڑے سفید جائے نماز اگر سفید ہیں تو چھیک ہے لیکن کوئی بھی جائے نماز لیکن سفید موت بڑے اگر بتی ایک موم بتی ایک بڑی سوئی ایک تین دن کا عمل ایک دن میں اگر وزیفہ آپ کو فرق نہ پڑے تو پھر کہیں لیکن طریقے سے کریں روشنی کم وقت تحجد یا پھر عشا یا پھر مغرب دن جمعہ جمعہ رات کی مطلب کہ جب ازان مغرب ہو تو اس کے بعد جو عشا آئے تب عمل کریں یا پھر تحجد آئے تعمل کیونکہ جمعہ کی آگے ہفتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے اسلامی دنوں کے حساب سے یہ ہے کہ پھر ہفتہ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے یا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے کالی مچوں کے اوپر جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ آپ آپ خور سے سن لیں پڑھائی سورہ کوسر تین مرتبہ اس کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ اولا خرد دورشیف اور صرف کیارہ مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے سورہ کوسر اور سورہ اخلاص کے درمیان یا ودودو کا ورد کرنا ہے تیتیس مرتبہ اب پھر سے دوبارہ سنیں پہلے دروشیف اس کے بعد سورہ کوسر تین مرتبہ یا ودودو تیتیس مرتبہ گیارہ مرتبہ ستارہ مرتبہ یا پھر تیتیس مرتبہ ٹھیک ہے سات سے جتنا بھی زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص آخر میں دروش اس کے بعد نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے بین ہے بھائی ہے تو بین بیٹی ہے تو بنتے اس کے بعد اعلیٰ خب جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف نیا بیوی یا پھر اپنے کسی پیارے کو کسی اپنے ایسے عزیز کو جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے کوئی ایسے بہن بھائی کو جو آپ سے ناراض ہے روٹ کے ہیں کوئی ماں اپنے بیٹے کے لئے بہن اپنے بھائی کے لئے کسی بھی پیارے پیارے رشتوں کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں شریعت کا خاص خیال رکھیں حرام مقصد کے لئے اس کو استعمال نہیں کریں نمبر دو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو اپنا ٹائم زبال کا رکھیں امن زبال میں کریں اگر رشتوں کا مسئلہ ہے آپ نے پڑھائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے کہا کالی مرچیں کتنی لینی ہے سات گیارہ اکیس اگر زیادہ کوئی مسئلہ خراب ہے پھر اکیس لیں اگر بہت زیادہ مطلب کہ آپ ایک دن میں چاہتے ہیں تو پھر اس کا استعمال اکیس بھی ہے یارہ بھی ہے سات بھی اب آپ نے کیا کرنا جو سوئی ہے آپ نے لیے اگر بٹی اون کر لیں پڑھائی کرتے جائیں پڑھائی کرنے کے بعد پھوک مار دیں جو کالی مرچیں ہیں سوئی ہے کینڈل جو مطلب کہ آپ نے موبتی لیے ہیں اگر بٹی لیے ان سب پہ آپ نے پھوک مارتے جائیں پڑھتے جائیں پھوک مارتے جائیں پڑھنے کے بعد اگر بہت زیادہ آگ لگانی ہے یا کوئی اپنے بہت زیادہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی کرنے یا ناراض ہو گئے رشتوں کا بندیشہ اپنی پسند کی شادی شریعت کا لحاظ رکھے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور کیجئے آئیت بات یاد رکھے گا آپ نے پہلے تین دم ساری کر کے رکھ لیں وہ جلے گی آپ کا کام ہو جائے گا تین جلائیں بس شروع میں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ مطلب کہ یہ تیزی پکڑنی چاہیے تو آپ وہ ساری بھی جلا سکتے ہیں اگر کس کی کس لیے تو وہ بھی جلا سکتے ہیں یہ تو تین ٹائم کر کے جلائیں زیادہ کسی کو تڑپانا مسخر کرنا تکلیف ہوجانا یہ اچھی بات نہیں ہے تو پھر آپ تین ٹائم کر لیں یا تین دن کا احتمام کر لیں میں نے بہت جیدہ آپ کو اچھے طریقے سے عمل کو سمجھاتی ہوں تاکہ کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے وظیفہ بھی سمجھاتی ہوں عمر بھی سمجھاتی ہوں وظیفہ کرنا تو سارا دن یا ودودو پڑھتے رہیں یا پھر بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں تو میری پوری کچھ جاتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ